بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سولہ نومبر برو سنوار ہم بات کریں گے آج کی تاریخ کے آٹھ سے دس اہم کیسز کے حوالے سے ملزم رانس ناولا کی درخواہ زمانت تھی آج اس کے اوپر سماعت ہونی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایاز صادق کے خلاف آج کیس کی سماعت تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے شہر خاکان عباسی کی جو آج عدالت میں کلاس لگی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے اہم بات جو قاضی تھا عزیزہ صاحب کا ریفرنس ہے اس میں بھی سماعت ہوئی ہے ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں آصف زرداری کے خلاف سماعت ہوئی ہے آدھ چیمہ کے خلاف سپریم کورٹ میں ان کی درخواہ زمانت کے اوپر سماعت ہوئی ہے ڈی جی اینٹی کرپشن نے بڑا اہم فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ ڈی جی اینٹی کرپشن نفیس گوھر صاحب نے سیتیس سیاستدانوں کے خلاف کیسز ریجسٹرڈ کر دیئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز درج کر دیئے ہیں اور اس میں آپ کو نولی کی ساری قیادت نظر آئے گی کیونکہ انہوں نے جتنی سرکاری زمینیں تھیں اس کے اوپر قبضے کر کر کے کر کر کے انہوں نے اپنی جو وہاں پر سوسائٹیز ڈیولپ کی اور وہاں پر فراڈ کیا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آیاز صادق کے حوالے سے آیاز صادق کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا اس میں خاجہ برادران خاجہ سعید رفیق اور خاجہ سلمان رفیق وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں یہ انسداد دشتگردی لاہور کی عدالت ہے اور ان کے خلاف مقدمہ یہ ہے کہ جب نواز شریف باہر سے آئے تھے یہاں پر جیل کاٹنے کے لیے اور اس وقت جو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا اس ہنگامے کا کیس ہے ان کے خلاف اور آج عدالت میں سمات ہوئی جب ایٹی سی لاہور نے سمات شروع کی تو پولیس نے یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ چلان اس میں مکمل کر لیا ہے اور انویسٹیگیشن مکمل ہے لیکن دو تین نئے فیکٹس ایسے شامل ہوئے ہیں ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آیاز صادق اور ان سارے لوگوں کے خلاف ایک مضبوط کیس ہم نے تیار کر لیا ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم عدالت میں جو ڈیٹیل انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے وہ سمیٹ کرویں وہ پیش کریں اور اس کے بعد پھر آنربل کورٹ اس کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کریں عدالت نے کہا کہ میں ملزموں کو ٹائم نہیں دینے والا ملزم دو سال تک اشتہاری رہے ہیں اور یہ کسی بھی ریلیف کے حق دار نہیں ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے بیل ایکسٹینشن وہ میں کسی صورت نہیں دوں گا آپ لوگ ہر حال میں یہ مکمل کریں جو انویسٹیگیشن ہے تاکہ میں اسی دن بیعث سنوں اور اسی دن میں فیصلہ کروں اور اگر یہ گنہگار ہیں تو یہ جیل میں جائیں گے اور اگر گنہگار نہیں ہیں تو پھر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تو جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے عدالت سے ٹائم لیا اور عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا ہے کہ آپ اس کے اندر جمع کرویں 23 نومبر تک 23 نومبر کو اب جو ڈیٹیل انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے آج جو وہاں پر سرکاری بکلا جتنے ایکٹیو تھے اور جتنے اس کیس میں تیار تھے آیا سادق کی آج ٹانگیں کامپ گئی ہیں عدالت کے اندر کھڑے کھڑے اور وہ اپنے بکلا سے مسلسل گفتگو کر رہے تھے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کیس کے اندر انہوں نے گرفتار ہونا ہے وہ ویڈیو فوٹیجز بھی ہیں جو آج جو پولیس فائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور جو ہے وہ پکٹرز بھی ساری کے ساری اور جو الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی ڈیٹیلز بھی ساری فائل کا حصہ تھی جب یہ لوگ نعرے بازی کا رہتے اور جب نواز شریف کو بچانا نواز شریف کو بچانا بسیکلی نہیں تھا وہ ایک مجرم تھے سزا یافتہ مجرم کے لیے انہوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی تھی اور وہاں پر انہوں نے ہنگامہ کیا تھا وہ ان کے خلاف کیس ہے تو اب جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں اس کیس کو سنا جائے گا اور عدالت پھر اس کے اوپر عدالت نے یہ آرڈر شیٹ میں لکھوایا ہے کہ ہم اسی دن اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے ساتھ آج رانہ سنالہ کی درخواست زمانت کے اوپر سمات تھی آج سمات نہ ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے جتنے کیسز ہیں جو نیب کا بینچ ہے ڈویجن بینچ ہے وہ سارے جو ریگولر کیسز تھے اس کی ہیرنگ جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے کیونکہ جو اس میں ہیڈ ہیں اس بینچ کے جسٹس سردار احمد نیم صاحب ان کو کوئی پرسنل میٹر ہے جس کی بنیاد پر وہ عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے آج بھی آئے تھے میرے بھی کیسز لگے ہوئے تھے وہ صرف ارجنڈ میٹرز میں آئے تھے اور اس کے بعد چلے گئے تھے تو وہ نیکسٹ ویک میں رانہ سنولہ کی درخواہ زمانت کے اوپر سمات ہوگی نیب نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے اب نیکسٹ ڈیٹ پر بس بحث ہونی ہے اور یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہن جائے گا ساتھ رانہ سنولہ اور جتنے نیب آفیس حملہ کیس میں ملوث ملزمان ہے جن کی درخواہ زمانتیں ایٹی سی عدالت نے منظور کی تھی وہ سارے کے سارے جن کی زمانتیں منظور کی تھی اس کے خلاف پروسیکیوٹر جنرل نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے اپیل فائل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو زمانتیں دی گئی ہیں یہ ایٹی سی کا کیس تھا اور ایٹی سی کے کیس میں جہاں زمانت کا کنسپٹ نہیں ہے وہاں پر کیسے ابوری زمانت ان کی کنفرم کر کے ان کو مچالکوں کا آرڈر کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر دو رکنی بینچ بن چکا ہے جو سماعت کرے گا جو شہباز جسٹس شہباز احمد رزوی صاحب کی صدارت میں یہ دو رکنی بینچ ہے جسٹس اسجد گرال صاحب اس بینچ کا حصہ ہے یہ سماعت کرے گا اور رانہ سناولہ اور کیپٹن ریٹائر صدر اور باقی سارے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو کیس کی سماعت ہے وہ ہوگی اور ان کی درخواستیں خارج کروانے کے لئے ان کی زمانتیں خارج کروانے کے لئے بروقت پروسیکیوٹر جنرل نے کاروائی کی ہے اور ان کے خلاف اب جو کیس ہے اس کی سماعت ہوگی اور یہ سماعت کل ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی جی انٹی کرپشن لاہور نے نفیس گور صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی انٹی کرپشن بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ بیسیکلی کام ہی انٹی کرپشن کا تھا کچھ معاملات ایسے تھے جو نیب نے اپنے ہینڈ آور کر لیے تھے اس کے بعد وہ کیسز خراب ہوتے تھے جب معاملہ جاتا تھا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اور جب دیورسٹکشن کی بات آتی تھی تو نیب کی دیورسٹکشن کے اوپر سوالات اٹھ جاتے تھے تو اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ڈی جی انٹی کرپشن نفیس گور صاحب نے بڑی کاروائی کی ہے اور سیتیس جو رہنماں ہیں اور سیاستدان ہیں جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں اب یا صاحب کا ان کے اخلاف مقدمات درد کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس میں جو مین ہے اس میں رانہ سناولہ آپ کو نظر آ رہا ہے خاج آصف نظر آ رہا ہے اور رانہ مشہود اور یہ سارے روحیل اسغر اور یہ پورا گینگ جو ہے اس کے خلاف جو ڈی جی انٹی کرپشن نے اس نے آج جو ہے وہ کاروائی کا حکم دیا ہے اور اس کے اندر گرفتاریوں کا بھی حکم جاری ہو گیا ہے اب رانہ سناولہ کس کس کیس سے بچیں گے اور ان کو آلٹی میلڈی جیل جانا ہوگا کیونکہ کیسز اتنے سٹرونگ ہیں ساتھ آصف زرداری کے خلاف ٹٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کی سمات ہوئی ہے اور کیونکہ آج جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں وہاں پر دھرنے کی وجہ سے حالات ہیں تو آصف زرداری کے ارد تک حاضری معافی کی درخواست دی اور حاضری معافی کی درخواست دالت نے منظور کرتے ہوئے بغیر کاروائی کے لیے چوبیس نومبر تک ملتوی کر دی یا چوبیس نومبر کو استغاثہ کے اور نیب کے گواؤں کے اوپر جرہ ہوگی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی درخواست کے اوپر آج سمات ہوئی ہے یہ ریویو پیٹیشنز ہیں ان ریویو پیٹیشنز میں سرینہ عیسیٰ آج خود پیش ہوئی ہیں جو منیر ملک صاحب ہیں ان کے جو جونئر وکیل ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے وکیل ہیں ان کے جو اسوسیئیٹ ہیں ان کو کرونا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں جو ہے وہ انہوں نے الگ ہو گئے ہیں منیر ملک صاحب اور انہوں نے اڈجرمنٹ دی تھی عدالت میں اور اس بنیاد پر عدالت نے اڈجرمنٹ کی بنیاد پر کیس کو سنا سرینہ عیسیٰ نے کہا کہ جناب میری درخواست کو پر پہلے فیصلہ کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے اب یہ جو سرینہ عیسیٰ ہے یا جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے وکلہ ہیں یا جو بار کانسلز کے وکلہ ہیں جسٹس جو ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ان کے موقف کی تعیید کرتے ہوئے حامد خان صاحب ہیں یہ سارے لوگ ان کا ایک موقف ہے کہ وہ جو تین ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا جن کو شامل نہیں کیا گیا تھا حالانکہ بار کانسلز کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب انہوں نے معاملے کو حل کرنے کے لیے اور معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیکل کرنے کے لیے اپنی ریویو پیٹیشنز میں ان تین ججز کے جو فیصلے ہیں ان میں سے بھی پوائنٹس نکال کے ان کو چیلنج کیا ہے تاکہ وہ تین بھی اس سات رکنی بینچ کا حصہ بن کے دس رکنی بینچ ہو جائے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو تین جسٹس اہبان ہیں یا ججس اہبان ہیں وہ ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے سرینہ حصہ کا بھی یہی کیس ہے سرینہ حصہ نے یہی درخواست دی ہے کہ فل بینچ ہونا چاہیے دس رکنی پہلے دس رکنی بینچ نے سنا تھا اب بھی دس رکنی ہو عدالت کا جسٹس امرتہ مندیال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سات ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کا معاملہ ایف بی آر میں بھیجنا چاہیے اس معاملے کو چیلنج کیا ہے یہ ریویو پیٹیشنز میں کیونکہ وہ سات ججز کا فیصلہ ہے اس لئے وہ ریویو بھی صرف سات ججز سنیں گے کیا اب حامد خان صاحب نے جو امینڈمنٹ کی اپنے ریویو پیٹیشنز میں اس کا فائدہ یہ اٹھا سکیں گے اور کیا دس رکنی بینچ بنے گا اور یہ دس رکنی بینچ جو بنوانا چاہتے ہیں اس میں ان کو کیا بینیفٹ نظر آ رہا ہے کونسا قانونی پوائنٹ ان کو اپنے فیور میں نظر آ رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں جو وہ ہمارا آنیربل تین رکنی بینچ ہے قاضی فیضی صاحب کے معاملے میں بھی جب پہلے کیس تھا تو زیادہ جو ریمارکس ہوتے تھے ان تین آنیربل ججز کی طرف سے ہوا کرتے تھے تو اب بھی یہ چاہتے ہیں جو پیٹیشنرز ہیں جو ریویو پیٹیشن جنہوں نے فائل کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ججز کا ہونا ضروری ہے اور یہ دس رکنی بینچ ہو تو عدالت نے کہا کہ ہم ابھی تو منیر ملک صاحب کی درخواست جو ایڈجرمنٹ کی ہے اس کی بنیاد پر ہم کیس کو ایڈجرمنٹ کر رہے ہیں آٹھ دسمبر تک آٹھ دسمبر تک جتنے بھی پارٹیز ہیں جتنے بھی فریقین ہیں سب کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے جو اترازات ہیں جو آپ کے جوابات ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں آٹھ دسمبر کو پھر عدالت اس معاملے کو دیکھے گی اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو ریویو پیٹیشنز ہیں سرینہ عیسیٰ کی وہ ساری کی ساری اس کو اوپر سمات آٹھ دسمبر کو ہوگی دوسری طرف آہد چیما ان کی آج درخواست مانت پر سمات تھی یا تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی اپنا جو ہے وہ مرضی کا بینچ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آزم نظیر طرح صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ امجد فروی صاحب نے اس میں پیش ہونا تھا وہ آج اویلیبل نہیں ہیں کرونا کی وجہ سے تو ہمیں ٹائم دیا جائے تو عدالت نے غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور آہد چیما کا بھی مستقبل ابھی جیل میں ہے شاید کا کان عباسی آج صبح عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم کیوں نہیں آ رہے جج آزم خان صاحب نے کہ ملزم کی درہیں تو بتایا گیا کہ ملزم کیوں کہ آج راول پنڈی اسلام آباد کے حالات ایسے ہیں وہ نہیں آیا عدالت نے کہا کراکچی سے ملزم آ سکتے ہیں راول پنڈی سے ملزم نہیں آ سکتے عدالت آئی ہوئی ہے وکلا آئے ہوئے ہیں عدالتی عملہ آیا ہوئے ہیں وہ بھی نہیں حالات سے گزر کر آئے ہیں تو اس نے کوئی اوپر سے آنا تھا اس کو بلائیں حالانکہ جو وکلا آئے تھے شاید کا کان عباسی کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ نہ آئیں لیکن عدالت نے کہا کہ آج میں فرد جرم آئید کروں گا آج کوئی تاریخ نہیں ملے گی انہوں نے دو دن کی بھی گزارش کی کہ دو دن کا ٹائم دے دیا جائے عدالت نے کہا کوئی دو دن کا ٹائم نہیں ہے آپ نے پیش ہونا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو عدالت کاروائی کرے گی ایک بجے کا ٹائم رکھا گیا شاید کا کان عباسی کو فون کر کے بتایا گیا کہ عدالت موفی دینے والی ہے نہیں آپ کو پیش ہونا پڑے گا ملزم شاید سکان عباسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں عدالت نے جب ان کے سامنے چارج شیٹ پڑی تو انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے عدالت نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ صحت جرم کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم انکار کرتے ہیں لیکن یہ سارا جھوٹ ہے عدالت نے کہا جھوٹ اور سچ کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا وہ ایویڈنس کے بعد عدالت نے کرنا یہ عدالت کا کام ہے کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے اس کا فیصلہ ملزموں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا شاید سکان عباسی کی وقلان نے معذرت کی کہ جناب ہمارا یہ مقصد نہیں ہے عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق عدالت میں بات کریں یہاں سیاسی باتیں میں نہیں برداشت کرتا وہ کوئی اور عدالت ہوگی جہاں پر سیاسی باتیں ہو سکتی ہیں شاید سکان عباسی باہر آئے میڈیا سے بات کی اور کہا جی کہ ہمارے لائیو کیمروں کے ذریعے اور جو ہیرنگ ہے وہ پوری دنیا کو دکھائی جائے پوری قوم کو دکھائی جائے میں شاید سکان عباسی کو بطور وقیل ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنے ہی شوق ہے کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو چلایا جائے اور یہ لائیو دکھایا جائے تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ ایک درخواست لکھیں اور آپ کی طرف سے ایک درخواست عدالت میں جانی چاہیے چاہے عدالت اس کو اکسپٹ کرے یا نہ کرے آپ اپنی بونا فیڈلی شوق کروائیں آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ کے خلاف جھوٹا کیس ہے اور عدالت میں جو حالت آپ کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری قوم دیکھے قوم کو پتہ چلے کہ یہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے تو آپ ایک درخواست دیں کہ جناب یہ لائیو سیشن ہو اور لائیو سیشن میں ہمارے کیسز کو سنا جائے اس کے بعد عدالت خارج بھی کر دے گی تو آپ کی بونا فیڈلی آ جائے گی تو قوم بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے سنسیر ہیں اس قوم کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں سارے کیسز میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد